اسلام علیکم کوکوے درشمان میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں خوبانی کی چٹنی میٹھی چٹنی ہے یہ یہ نمکین بھی بنتی ہے وہ ہم الگ ویڈیو میں بتائیں گے کس طرح سے بنتی ہے یہ فروٹ چارٹ میں بھی یوز ہوتی ہے اور دہی وڑے میں بھی تو یہ ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس خوش خوبانی تھی اس کو میں نے تقریباً تین گھنٹے پہلے یہ ایک لیٹر پانی میں بھگو دیا تھا اب اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پاس ایک کپ چینی ہے یہ میجر کر کے میں نے رکھ لی ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈ فوڈ کلر ہے یہ تین چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین میں یہ خوبانی اور پانی ڈال دوں گی ساتھ ہی ساتھ یہ چینی اس میں چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ریڈ فوڈ کلر چلا جائے گا یہ اس طرح سے تھوڑا سا جتنا ڈھاک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی یہ اتنا تھا اب ہم اس کو چلے پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو ہم نے چلے پہ چڑھا دی ہے اور یہ اس کو مکس کر کے کور کر کے ہم دس منٹ تک پکائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے دس منٹ اس کو پکا لی ہے اور یہ دیکھیں کتنی پھول چکی ہیں ہماری خوبانیاں جو ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اتنا تھنڈا کریں گے کہ اگر ہم اسے بلینڈر میں ڈالیں تو جگ کو کوئی حام نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر بعد میں اس کو میں دکھاتی ہوں آپ کو صرف بلینڈ کرنا ہے تھنڈا کر کے یہ مکسچر ہمارا تھنڈا ہو گیا اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے تو بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں گے اس کو ہم نے بلینڈ کر لی ہے بہت اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو دی ہے بہت گاڑی چٹنی بنی ہے ہماری تو اب اس کو بول میں ڈال لیتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا مکسچر گرم تھا جب اس کو بنا لی ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے پھر اس کو شیشے کے جار میں یا بوٹلز میں ڈال کے آپ فریز کر سکتے ہیں پورے رمضان آپ اس کو یوز کریں گے یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگی اگر نیچے فریج میں رکھیں گے تو تین سے چار دن میں یہ حراب ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو فریزر میں فریز کر دیں گے تو یہ پورا منتھ بھی آپ کا چل سکتی ہے اس سے زیادہ بھی چل سکتی آپ کی جب بھی آپ نے چیز بنانی ہو دہی بڑے فروٹ چٹ اس کو ایک گھنٹہ پہلے بوٹل کو نکال دیں تو پانی میں آپ ڈف کر دیں یہ بلکل اچھی طرح سے کھول جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اپنا فیڈبیک جو ہے وہ ہمیں ضرور دیتے رہا کریں اور اگر کچھ کسی چیز کی ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہ بھی بنا کے آپ کو دکھا سکیں تھیکس فر واشنگ اللہ حافظ تینکیو